نہ کیوں بار بھی پیغمیں پیارے آئے کہ آئے اسی روز سرکارے آئے مرحبا مرحبا یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی جنہ کے ناظرین سلسلہ سیرت رسول اللہ کی لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو کوئی جمعہ کے روز مجھ پر دو سو بار درود پاک پڑے تو اللہ کریم اس کے دو سو سال کے گناہ بخش دیتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ محمد پورام کے شروع میں ہم الحمدللہ ناشری سنتے ہیں آئیے نات سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ جلی جلی وہ سے اس کی پیدا ہے سوزشیں عیش کی شر میں وعدہ جلی جلی وہ سے اس کی پیدا جلی جلی وہ سے اس کی پیدا جلی جلی وہ سے اس کی پیدا ہے سوزشیں عشق شر میں وعدہ کباب آہو میں بھی نہ پایا کباب آہو میں بھی نہ پایا خزا جو دل کے کباب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اس طرح دوبارہ پڑھیں جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزشیں عشق شر میں وعدہ جلی جلی اس کی بو سے یعنی اس کے جلنے سے جو محک نکل رہی ہے جس کو بوکا جائے گا رہا ہے اس سے جو وہ سوزشیں عشق عشق چشم والا کے ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عشق و محبت سے اس کی اس سے جو آنسو نکل رہے ہیں اور اس سے جو لذت اور جو سوز اور جو قداز اور جو ایک مزہ آ رہا ہے تو کباب آہو میں بھی نہ پایا نا مزہ جو دل کے کباب میں یعنی کہ یہ شاید سنا ہوگا ہم نے کباب آہو یہ ہرن کے کباب کو کہتے ہیں تو آلہ حضرت علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ جو عشق رسول میں جو جلتا ہے نا دل اور یہ جو دل کے جلنے کی جو ایک خوشبو ہے اور اس کی جو ایک لذت ہے نا یہ وہ لذت ہے جو ہرن کے کباب میں بھی وہ لذت نہیں ہے مزہ جو دل کے کباب میں ہے یہ جو دل جو عشق رسول میں کباب ہو گئے ہے نا یہ سمجھانے کے لئے کہا جا رہا ہے اور اس سے جو لذت مل رہی ہے نا اس سے جو مزہ آ رہا ہے وہ مطلب کہ کباب آہو میں بھی وہ مزہ نہیں ہے ہرن کے کباب میں بھی وہ مزہ نہیں ہے جو مزہ عشق رسول میں جو دل کے جلنے کا جو لطف و سرور مزہ ہے یہ میں کہا یہ شیر انشاءاللہ دوبارہ سنیں گے تھا ایک مزے کو بھی اللہ نے چاہتا ہو مزہ آ جائے گا اور علیہ حضرت علیہ الرحمن نے جو لذتوں کو عشق و محبت کو جو ملایا جو مثال بیان کی ہے یہ علیہ حضرت کا حصہ ہے الحمدللہ جلی جلی بوسے اس کی پیدا ہے سوزشے عشق شش میں وانا کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے اٹھا دو پردہ دیکھا دو چہرہ اور انہی کی بھومہ آئے سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی کی بھومہ آئے سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن محک رہے ہیں انہی سے گلشن محک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ دیکھا دو چہرہ کھڑے گے ملکر نہ کیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آبر بتا دو آ کر میرے پیم نمبر بتا دو آ کر میرے پیم نمبر کے ساتھ مشش جواب میں ہے بتا دو آ کر میرے پیم نمبر کے ساتھ مشش جواب میں ہے اعلیٰ عزت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ایک کمال کا انداز ہے کہ آپ اپنے اشعار میں جہاں عشق رسول کی بات فرما رہے ہوتے ہیں اور ایک عشق و محبت بھرا ایک بیان چل رہا ہوتا ہے وہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات مزید آپ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں وہ اصلاح عامال قبر اور آخرت کی سوچ کو ایک اس کے ساتھ ملا کر بیان کر دینے کی اور ایک امید ایک توقع ایک مطلب کہہ رہا ہے کہ ایک آس ہوتی ہے مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے اختیارات پر اور ان کے معاملات پر جو ایک نظر ہوتی ہے یہ میں نے تھوڑی سی تمہید باندھی ہے یعنی یہ قبر کا ایک معاملہ آل عزت امام اہل سنت بیان فرما رہے ہیں کہ جب قبر میں اتارا جائے گا تو اب منکر نکیر کے سوالات ہوں گے کھرے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور سارے چلے گئے دفنا کر رشتے دار دوست احباب سب چلے گئے سب چلے گئے اب بتا دعا کر میرے پیمبر اے پیارے رسول اے میرے عقا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی مدد چاہیے اور آپ یہاں مدد فرمائیں گے کہ بتا دعا کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں کہ میں ان کے سوالات کے جوابات دینے میں مجھے مشکل ہو رہی ہے یہ ایک عالی ذات کی تو کھر عجیزی اور ان کے ساری کی باتیں ہیں لیکن ہمیں قبر آخرت کی تیاری کا گویا کہ ایک درس دیا جارہا ہے اور یہ بھی سمجھا جارہا ہے کہ یہ وہ ذات ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں قبر میں کام آئیں گے اور اللہ نے چاہا اس کی پیارے اس کی رحمت سے تو محبوب کریم تمہیں قبر میں سوالات کے جوابات میں مدد فرمائیں گے کہ جب منکر نکیر سوال کرتے ہیں من ربکا تیرا رب کون ہے ما دینکا تیرا دین کیا ہے پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھائے جائے گا یعنی آپ کو آپ کو دکھائے جائے گا اور پوچھا جائے گا من تا تقولو فی حاضر رجل کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو جواب جیسے کہ من ربکا تیرا رب کون ہے تو اس کا دروس جواب ہے ربی اللہ ما دینکا تیرا دین کیا ہے تو جواب ہے دینی علیہ السلام اور جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھ روشن دکھائے گا سب پوچھا جائے گا تو اس کا جواب ہوا رسول اللہ یہ تو اللہ کے رسول ہے تو یہ ہے اس کے جواب لیکن ظاہر ہے کہ یہ قبر کا معاملہ ہے اور اللہ کی رحمت سے ہی دروس جواب بندہ دے پائے گا ایمان سلامت لے کے جائے اللہ کو راضی کر کے قبر میں اترے تو اب وہاں کوئی بھی نہیں اندھیرہ ہے اور نہ کچھ بھی نہیں ہے منو مٹی تلے ہم دفن ہیں اور اب قبر کی دیواریں چیر کر جو منکر نکیر آ کر سوال کریں گے سوال بھی جھرک کر کریں گے یعنی کہ یہ نرمی سے کوئی سوال نہیں ہوگا عالی حضرت کے ایک اور شعر میں ایک اور جگہ بھی اس کا ایک شعر ہے کہ وہ محیب وہ سختیاں سوال کی وہ صورت محیب یہ مطلب منکر نکیر کہ سوالات اور جو سختیاں ہیں اور جو ان کے چہرے ہیں تو اس سے یا رسول اللہ مجھے امان دیجئے کرم ہو جائے اور مجھ پر کرم فرمایا جائے تو یہ ایک قبر کا معاملہ تھا مگر اس میں بھی کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملاد والے آقا مکی مدی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے عارضو ایک آپ سے توقع جو آلہ حضرت امام محل سنت نے بیان فرمائی اور ایک پیغام دیا ہے کہ یہ ہیں وہ ذات مصطفی کریم کی جو تمہیں دنیا میں قبر میں حشر میں کام آئے گی کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور بتا دعا کر میرے پیمبر کے ساتھ مشک جواب میرے ہیں اُفھا دو پردہ دیکھا دو چہرہ یہاں پر ایک دعا بھی ہے منکر نکیر کے سوالات جو قبر میں ہوتے ہیں اللہم ثبت علیہ سوال منکریوں و نکیر یا اللہ مجھے منکر نکیر کے سوالات پر ثابت قدم رکھ یہ بھی دعا ہمیں کرنی چاہیے اللہم ثبت علیہ الایمان یا اللہ مجھے ایمان پر ثابت رکھ ایمان پر استقامت دے ایمان میرا سلامت رکھ تو یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد خدائی کا ہار ہے غزب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفت خدائی کا ہار ہے غزب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیعہ محمد بچا لو آ کر شفیعہ محمد تمہارا بلدہ عذاب میں ہے بچا لو آ کر شفیعہ محمد یہاں بھی عذاب امام سنت نے بڑی اصلاح عامال کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے اور اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 ایک تو یہاں بندہ کا لفظ شروع ہوا خدا قہار ہے غزب پر یعنی قیامت کیسا معاملہ ہوگا کہ انبیاء کرام بھی اللہ تعالی کے حضور قلام نہ فرما سکیں گے ایسا اس وقت جو معاملہ ہوگا تو خدا قہار ہے غزب پر اور پھر کیا ہے کلے ہیں بدکاریوں کے دفتر جو میرے یہ علیہ عزت امام علیہ سنت کی یہاں بھی آجزی ہے اور ہمیں سبق سکھائے جا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آج آپ اور میں اپنی عامال کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے نامائی عامال میں کس قدر گناہ برائیاں بے شرمی بے حیائی اور ترہ ترہ کی چیزیں جو بس بیان سے بیان ایسے ایسے عامال ہمارے نامائی عامال میں ہم نے درج کروائے ہیں کہ ہم اپنے ماباپ کے حضور بھی نہ کر سکے ہم اپنے بی بچوں کے آگے بھی شاید وہ کام نہ کر سکے ہم کسی معزز دینی کسی امام کسی پیر کسی معزز کے سامنے بھی وہ کام نہ کر سکے مگر وہ کام ہم نے اس حال میں کی ہے کہ ان میں ایسے اور وہیں ان کا دم نکل گیا خوف خدا سے ان کا انتقال ہو گیا تو ہم بس ہم بے شرم قسم کے لوگ ہیں ہم مخلوق سے شرم آتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لیں مگر ہمیں اس بات سے شرم و حیاء کب آتی ہے کہ ہمیں ہمارا رب دیکھ کر آئے اور ہم گناہ اور برائیاں چھوڑ دیں خیر بیان کی گئی ہیں بس اللہ کرم کرے اور ہمیں ملاد والے آقا کا صدقہ ہماری باس پورس نہ ہو پجگچ نہ ہو ہم سے ہماری اکاؤنٹیبلیٹی نہ ہو کیونکہ جس سے پجگچ ہوئی ہو فس جائے گا تو اللہ ہمارے بے حساب بخشش فرما ہم مجھ سے یہی التجا کرتے ہیں ملاد پاک کا پیارا مہینہ ہے اور سیرت رسول اللہ کی یہ پغرام ہے تو آقا کی سیرت پاک کا آپ کی حیات پاک کا واسطہ دیتے گا اللہ ہمیں بے حساب بخش دے مگر جو عالی عزت امام میرے سنت نے جو بات بیان کی کہ خدا قاہر ہے غزب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر یعنی میرے نام عامل کھلے ہوئے ہیں نام عامل پڑھنے کو دیا جائے گا تو ہم کیا پڑھیں گے کیا نام عامل سے نکلے گا اور جو مطلب کہ ہماری حالت ہے میں آپ کو حکایت بیان کروں سٹوری ہے کہ کسی کو خواب میں دے کر پوچھا گیا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ مجھے میرے نام عامل ہاتھ میں دیکھ کہا گیا پڑھ میں نے جب پڑھنا شروع کیا پڑھتے پڑھتے ایک جگہ آ کر میں رک گیا مجھ سے اب آگے پڑھا نہ گیا کیوں نہیں پڑھا گیا کہ آگے ایسا گناہ تھا یا ایسا عمل تھا آگے ایسا عمل تھا جسے میں اللہ کے حضور پڑھ سکا بلکہ شرم کی وجہ سے میری بدن کی جلد پگل کے پاؤں میں آگئی اتنی مجھے شربندگی بھی کہا وہ کیا تھا بس ایک دفعہ ایک لڑکے کو غلط نظر سے دیکھا تھا اب میں اپنے رب صاف فرما دے اور اسے حیاء اور پاکز کی نصیب ہو جائے تو ہمیں اگر کسی کو نام عمل پڑھنے کو دی گئے پڑھو تو اس کا حال کیا ہوگا تو کھدائے کہار ہے غزب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچالو آکر شفی محشر یہاں حضرت نے بلی خوبصورت بات دیکھی کہ محشر کا بات گناہ کاروں کی بات ہو رہی ہے اور شفی محشر محشر میں شفاعت فرمانے والے ہماری شفاعت فرمائیے کہ تمہارا بندہ عذاب میں ہے کہ میں تو فز گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے میرے نام آمال کھل دیئے مرد غلام ہوتا ہے تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے پیارے سلام بھائیو یہ شفی محشر تمہارا بندہ عذاب میں کہ یا رسول اللہ آ کر آپ بچا لیجئے کہ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا یہ مولانا حسن عذاق خان صاحب علی رحمہ کا بہت خوبصور شہر گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا کہ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا خدا ایک ہار ہے غزب پر کھلے ہے بدکار یوں کے دفت بچا آ کر میرے پیام بر بچا نوا کر شفی محشر تمہارا بردہ عذاب میں ہے اُخا دو پردہ ایک دو چہہ را کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ پر بھر خزانے ہاتھ کریم ایسا ملا کی جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے بتا اے مخلی سو کے پھر کیوں تمہارا دل عزت دیدہ میں ہے اُخا دو پردہ دیکھا دو چہرہ بھر آل عزت امام علیہ السولت نے کئی ذکر کیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اور اصاف کئی بیان ہو گئے اس میں ایک ہوا کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے یا کھلے آس مرد آپ کی سخاوت کا ذکر ہے کہ جود و سخا والے تھے تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نمہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ بڑھ کر سخی تھے اور سخاوت کا تو اتنا ہے ذکر کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے کسی سائل مانگنے والے کے جواب میں خواہ کتنی بڑی چیز کا سوال کیوں نہ کرے آپ نے لا نہیں کا لفظ نہیں فرمایا تو کریم ایسا ملا کے جس کے ایک تو کریم ہے کرم فرمانے والے ہیں ٹھیک یہ ہوگئی ایک خوبی اور دوسری خوبی منا نہیں ہے اچھا کریمی بھی ہو سخاوت والا بھی ہو اور خزانے اور مال ایسا کہ بس ختم ہونے والا نہیں ہے خزانے بھرے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو ان کے رب کی بارگاہ سے عطا ہی عطا ہے اور شان یہ کہ اللہ آقا فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی میں تقسیم کرتا اللہ عطا فرماتا اللہ کی عطا کا یہ عالم ہے یہ قرآن کہتا ہے تیرے رب کی عطا میں روک نہیں ٹھیک ہے تو اب کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے اب جب یہ حال ہے بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل استراب میں ہے ایک غلام رسول ایک عاشق رسول اور نبی پاک سے محبت و الفت رکھنے والا اور اپنے نبی پاک کی عطا پر نظر رکھنے والا اور عالی حضرت کے شیر پر یقین رکھنے والا کہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور ہم یہ ملاد پاک میں ایک شیر جو پڑھتے ہیں وہ بھی سنا دیں سنوگے لان زبان کریم سے نوری سنوگے لان زبان کریم سے نوری سنوگے لان زبان کریم سے نوری یہ فیضوں جو جت کے دریاء بہانے آئے تو بات کیا ہوئی آل عزت کیا اس کلام کی طرف بڑھتے ہیں آپ دیکھئے کہ ایک کلام پر ہم خوڑا وقت لیتے رہے اور کچھ نہ کچھ اپنی آخرت سوار لے کے سامان کرتے رہے اور اس طرح کو ذکر کرتے رہے تو میرا خیل ایک ہی کلام ایک پرگرام کے لیے شاید ہمیں کافی ہو جائے بلکہ وقت شاید کم پڑ جائے کلام ختم نہ ہوگی اس کے بھی سیلیکٹن اشاری پڑے جاتے پورے کلام پڑے بھی نہیں جاتے آتا کرتے چلے جائیں گے کیونکہ وہاں تو عطا ہی عطا ہے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور پھرے خزانے بتاؤ اے مفلی سو کے پھر کیوں تمہارا دل زیدہ بل میں اٹھا دو پڑتا دیکھا دو چہرہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لائیم بے قدر کو نہ شرم کریم اپنے کرم کا سسسا کریم اپنے کرم کا سسسا لائیم بے قدر کو نہ شرم تو اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب دے ہے تو اور رضا سے حساب لینا حال عزت امام ایلی سنت کہیے مقتہ آخری شیر کمال ہے کمال ہے کتنی خوبصورت انداز کریمی کو اللہ کی رحمت کو اللہ کے فضل کو اور یہ ابھار رہے ہیں اور آجزی کے ساتھ توازوں کے ساتھ میں کیا ہوں یا اللہ یعنی میں اس طرح جا رہا ہوں کہ یہ اعلی حضرت نے وقت میں اپنے رب عز و جللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لائیم بے قدر کو نہ شرم میں ویسے شرم داؤ میں ویسے ہی تو اور رضا سے حساب لینا تُو اور گدہ سے حساب لینا گدہ بھی کوئی حساب میں میں بھے حساب کیا دے سکتا اگر ہم اپنی متعلق عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں یا اللہ تُو کریم ہے تیرے کرم کے صدقے میں ایسے ہی معاف کر دے تو مجھے حساب لے گا میرا حساب ہے ہی میں بات کی جائے کچھ بھی نہیں بس اپنے کرم سے معاف کر دے تو اور قدہ سے حساب لینا قدہ بھی کوئی حساب میں میری کو حقات ہے میری کو حصیت ہے کچھ بھی نہیں بس اپنے کرم سے معاف کر دے یہ عالی حضرت بڑی خوبصورت بات کی ہے کریم رب نے کرم قصد کا لئی میں بے قدر کو نو شر ما حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا تو اور قدہ سے حساب لینا ارے قدہ بھی کوئی حساب میں ہے بس بس اٹھا تو پڑتا دیکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے زمان تاری کر ہو رہا ہے کہ میرے کب سے نقاب میں ہے اے میرے آقا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میری چشمی عالم سے چپ جانے والے آقا پردہ اٹھا دیجئے جلوہ دکھا دیجئے کہ نورِ باری اجازت نقاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے زمانہ اندھیر اندھیرہ ہو رہا ہے کیوں مہر کب سے نقاب میں ہے مہر کہتے ہیں سورج کو سورج کی روشنی ایک ایسی تشویح دی جارہی ہے سمجھانے کے لئے کہ بس وہ نقاب اڑ جائے تو یہ جو ہمارا جو تاریخ تاریخ زمانہ ہے نا یہ روشن ہو جائے گا یہ چمک اٹھے گا اس میں اجالہ ہو جائے گا آقا کی نور والے آقا کی نور سے ہمارے اندھیر نور دور ہو جائیں گے بس آقا کی ایک نظرِ عنایت پر جائے حالہ حضرت امامہ نے سنا دیکھ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا وہ اے شمع جمال مصطفی اندھیر ہے من تیرے میرا گھر اندھیر ہے من تیرے میرا گھر اے شمع جمال مصطفی تاریخی یہ گور سے بچانا اے شمع جمال مصطفی چمکاد نصیب بد نصیبہ اے شمع جمال مصطفی یہ شمع جمال مصطفی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جمال مبارک ہے اس جمال مبارک کی روشنی اور اس کے نور سے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ اے نور جمال مصطفی میری تاریخ قبر کو روشن کر دو میری اندھیری قبر کو آپ کے نور سے آپ کا نور اس کو روشن کر دے اندھیر ہے من تیرے میرا گھر اس کو بھی روشن کر دو تو یہ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور کا صدقہ اے شمع جمال مصطفی تو یہ علیہ حضرت امام اہل سنت عظیب المرکت عظیب المرتبت پروانہ اے شمع رسالت وجدید الدین و ملت میرے آقا نعمت امام اہل سنت اشار امام احمد رزا خان الرحمت الحنان کے خوبصورت اشعار کا ایک ذکر ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بیان بھی ہے اور آپ کے مقام و مرتبے کا بھی بیان ہوتا ہے یعنی ایک سیرت کا بیان بھی ہے مقام سخاوت ہے آپ کی سیرت پاک ہے اور آپ کا مقام مرتبہ ایسا ہے کہ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور ہمیں بخشوا کے جنت میں داخل کروائیں گے اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکی تقوی پریزگاری کے ساتھ اپنی زندگی گزانی کی توفیق عطا فرمائے سخاوت کا جیسے کہ ایک مختصر سا ذکر ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سخاوت تھی وہ سخاوت کا جو انداز تھا اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کسی سائل کے سوال پر ہی محدود و منصر نہ تھی یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی مانگتا کوئی کہتا کوئی سوال کرتا تب ہی اسے عطا فرماتے بلکہ بغیر مانگے ہوئے بھی آپ نے لوگوں کو اس قدر زیادہ مال عطا فرما دیا کہ عالم سخاوت میں اس کی مثال نادر و نایاب ہے بغیر مانگے وہ کیا شہر ہے بین مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ بس دیتے تو اتنا دیتے ہیں کہ سنو گے لانا زبان کریم سے نوری یہ فیض و جود کے دریاء بہانے آئے ہیں تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بیان میں یہ بات بیان کی گئی کہ سوال کرنے وہ مانگنے پر ہی نہیں ملتا تھا وہ ایک شیر میں مجھے یاد آ رہا ہے یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ملتا ہے بے مانگے ہیں ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے وہ ہے نا مراد مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجاہ ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے اور بھی مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں ہے لبواہے آنکھے بند ہیں پھیری ہیں جولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد